ہندوستان کے ہر کونے میں ہندوستان کے ہر کونے سے لوگ آئیں گے آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اس مقومت کی آپ نے بہت پتور شبوں میں ہندوستان کو سنگی میری طرف سے ایک تعریف بھی سنیجیے میں تو اس حکومت اس حکومت کی برگری اس حکومت کی تعلیق قانون کو سلام کرتی ہوں انہوں نے ہندوستان کو ایسا جوڑ دیا ہے کہ ہم سبھی نہیں جنگیں گے آج اس قانون کی مخالف پر اس کا بیروت کرنے میرا سو بھاگ یہ ہے کہ میں سمستیپور کی دھرتی پر کھڑی ہوں یہ میں پہلی بار جہاں آئے ہو لیکن میں آپ سے بادہ کر کے جاؤں گی کہ جب تک آپ کا یہ امبولن چلے گا تک تک میں آؤں گی آپ کے ساتھ بیٹھوں گی اور ہم راندھیاں مل کر قیار کریں گے بہت سے لوگوں نے بہت کچھ کہا ہے کہنے کے لیے بہت کم ہے دیکھیں کی دشمن جو آپ پر بار کرتا ہے بہی بار پلک کر کے دشمن پر حملہ کرتا ہے یہ ہے رہنسہ کی شکتی آپ نے دیکھا جامیہ میں پندرہ دسمبر کی رات کو جامیہ میں ہماری معصوم چھاتروں پر چھاتراؤں پر ہماری لڑکیوں پر کس بے رہنے سے ڈلی پولیس نے ڈندوں سے بار کیا آپ جو ڈیکس ڈھوڑے گئے ان کی لائپریری توڑی گئی اور اس حملے کا جواب ہندوستان آج ان کو ڈے رہی ہے ہمارے بچوں نے ہتھیار نہیں ہوگا لیکن آج پورا ہندوستان کھڑا ہو گیا ہے پندرہ دسمبر کے بعد یہ ہے اہنسا کی شخصی ہتھیار ان کے تھے وہ ہتھیار ان پر واپس اس کی چوٹ ہو محسوس کر رہے ہیں جانگہ میں میں کہانی جانگہ سے اس کے شروع کرتی ہوں کیونکہ پندرہ دسمبر کی دن جب جانگہ ملیا اسلامیہ یوریورسٹی میں پولیس کا بربرتی سے حملہ ہوا تھا ہمارے پاس پون آئے میسیجز آئے رات کو ہم لوگ پولیس تھانے دوڑے جہاں کتنے سارے جانگہ کے چھاک گرفتار کیے گئے تھے وہ رات میں کبھی بھول نہیں پاؤں گی جب رات کے تین بجے پولیس کے گیٹ کھولے اور ہمارے بچے لنگڑاتے ہوئے نکلے وہاں سے یہ کسی کسی جمہوریت میں قبول نہیں ہے انہوں نے جنرک کی ہماری بچیوں پہ دندے بلسانے کی اور یہ پوشٹر بناتے ہیں بیٹی بچاؤں کا جوبڑا پوشٹر پھاڑ دو ہماری بھی تو بیٹیاں تھی وہ بیٹی بچاؤں بیٹی پڑھاؤں کہتے تھے بیٹیاں یہ بیٹیاں لائبرری میں پڑھ رہی تھی بھائی بیٹی بھائی بیٹیاں اس دیش کا مستقبل تھی ان پر تم نے حملہ کیا اور ہندوستان تمہیں کبھی مارک نہیں کرے گا آج بات چھڑی کی کل دلی میں چناؤں ہوئے تھے ہماری بھی انگلی دیکھ لیجیے ہم نے بھی ووٹ ڈالا یہ نیتہ لوگ تو بار بار اپنی ہر چناؤں میں ووٹ ڈالتے ہیں پھر اپنی ایک سنپی لے کر کے اور سب جگہ اس کو گھوماتے ہیں انہیں ہم نے ووٹ دیا اور جیسے کہ وہ ووٹ دینا ہی ان کا ایک بار سال بھر کا ترکر میں ہو گیا بہت اچھا دیا بھئیہ تم نے دیکھو ووٹ ڈالا اور اس کی سنپی لے کل ہم نے بھی ووٹ ڈالا ہر بار ہم ووٹ ڈالتے ہیں اس ووٹ کی شخصی کا احساس موچنے دی ہے لیکن اس بار اس چناؤں میں اور بہت کچھ میں نے محسوس کیا وہ ووٹ میں نے ڈالا لیکن مجھے احساس ہوا کہ ووٹ ڈالنے کے بعد جو زندہ داری ہے جو ایک جمہوریت میں عوام کی زندہ داری ہے وہ زندہ داری آج آپ لوگ پوری کر رہے ہیں وہ زندہ داری ہے کہ آپ کو چننے کے بعد ہم آپ سے سوال پوچھیں گے ہم جواب داری مانگیں گے آپ کا جو غلط قانون ہوگا ہم اس کی محالفت کریں گے یہ ہماری ذمہ داری ہے سرے ریٹو بوٹ ڈال کر یہ سیل فی نہیں لیتی ہندوستان کی عوام ہم بوٹ بھی دیں گے اور جواب بھی مانگیں گے ایک اور احساس ہوا پہلے وقتانوں نے کہا ہے لیکن کل لائن میں میں عوضوں کے ہائے میں کھڑی تھی اور ہمارے سامنے ایک محلہ آئی وہ کیمسل کی پیشٹ تھی ہم لوگ نے ان کو کہا کہ آپ آگے جائے ہیں اور وہ گئی ایک اور محلہ کی وہ پیرالیسس سے ان کا شریک کا آدھا انکام نہیں کرتا تھا وہ آئی بوٹ ڈال میں اتنا ضروری تھا یہ حق اس دیش کے باشندے کہلانے کا حق اس دیش کی ناغرکتہ کا حق اور میں سوچ رہی تھی امید شاہ جی کا بیان نہیں ووٹر آئی ڈی تو ناغرکتہ کا پرہان نہیں ہے اور میں ووٹنگ بود میں کمام لوگوں کے چہرے دیکھ کر کے حیران تھی میں نے کہا یہ ناغرکتہ نہیں ہے یہ ووٹ ڈال رہے ہیں کل ڈلی میں اور آپ بیان دے رہے ہیں کہ ووٹر آئی ڈی کارڈ ناغرکتہ کا پرامان تک نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہوا ہم تو سنتے آئے تھے بجپن سے سنتے آئے تھے بھائی کہ ناغرک ہوتے ہیں وہ اپنی سرکار چونتے ہیں یہ زندگی میں پہلی بار سنا کہ کون سرکار انسانوں کو چونے گی سرکار ہمیں بتائے گی کہ ہم کون ہیں ہم کون ہیں اس دیش کے تم ہمارے نوکر ہو تمہیں ہم نے چون کر کے بھیجا ہے کام کرنے کے یہ سوال ہم کریں گے جواب تمہیں دینا پڑ گا